موسیقی آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے پیگمنٹیشن تو ہم لوگ پہلے ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن جال لیتے ہیں اس چیز کی کہ پیگمنٹیشن ہوتی کیا ہے ہماری باڈی جو ہے وہ اپنا کلر جو ہے وہ حاصل کرتی ہے ایک پیگمنٹ سے جس کو میلینن کہتے ہیں ہماری باڈی کے اندر سپیشل سیلز ہوتے ہیں جو میلینن پرڈیوز کرتے ہیں اور جب وہ کسی خرابی کی وجہ سے میلینن پرڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو ہماری سکن کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیچز جو ہیں وہ نمودار ہونا شروع جاتے ہیں اور جب ہمارے ایٹنگ ہیبٹس اپنے لوگوں کی اچھی ہوتی ہیں تو ہماری میلینن پرڈکشن جو ہے وہ بڑھتی نہیں ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے بلکہ آہستہ آہستہ کم ہونا جو ہے تو جس سے ہماری باڈی کا کلر جو ہے وہ لائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا کلر فیر ہو رہا ہے یہ اس کی چھوٹی سی ڈیفینیشن ہو جائے اب ہم لوگ اس کے کاؤزز جان لیتے ہیں سب سے مین اور سب سے بڑا اس کا کاؤز ہے جی سان ایکسپوئیر سان ایکسپوئیر کی وجہ سے آپ کو نائنٹی پرسنٹ جہاں وہ پیگمنٹیشنز ہوتی ہیں تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب آپ لوگ دھوپ میں نکلیں تو فرسٹ آف آل تو آپ لوگ ہیں سن بلوک لازمی استعمال کرنا اور دوپہر میں آپ لوگ آوائیڈ کیا کریں صبح دس بجے سے لے کے دو بے تک دھوپ میں نکلنا جو ہے وہ آوائیڈ کیا کریں کیونکہ اس ٹرم سن ریز جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں اور ایس پی ایف جو آپ نے یوز کرنا ہے سن بلوک جو یوز کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے سن بلوک جو آپ کا ہو وہ منیمم جو ہے وہ ایس پی ایف تھرٹی ہو اور میکسیمم جو ہے ایس پی ایف ففٹی ہو اور وہ بھی جو ہو وہ ایک جیل بیسٹ ہو کوئی کریم بیسٹ نہ ہو کیونکہ کریم بیسٹ جو ہے جب آپ سن بلوک لگا کے نکلیں گے تو وہ آپ کی سکن کے اوپر بڑا آئیلی سا ٹیکسٹر چھوڑے گا اور وہ آئیلی ٹیکسٹر جو ہے وہ آپ لوگ کی ایک تو سکن کے اوورال لک کو برباد کر دے گا دوسرا آہستہ آہستہ وہ آپ لوگ کی ایکنی جو ہے اس کو بڑھانے میں آپ لوگ کے لیے ایک کردار ادا کرے گا اب ہم لوگ اس کے سلوشنز جان لیتے ہیں کہ جی پکمنٹیشنز کو ہم لوگ ختم بیسے کر سکتے ہیں تو یہ کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے یہ سمجھے کاؤسمیٹک ایشو ہے تو آپ لوگ ایک تو اپنی ایٹنگ ہیبیٹس جو ہے اس کو بہتر کر کے اپنی میلین پروڈکشن جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں یا اس کو کم کر سکتے ہیں دوسرا جی ہم لوگ کچھ میں آپ لوگوں کو کچھ سے کاؤسمیٹکس جو ہے وہ ان کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ بتاؤں گا آپ نے کوشش کرنی جب آپ اپنی موسٹرائزر لیتے ہیں یا آپ اپنا کوئی بھی نائٹ کریم لیتے ہیں تو اس کے انگریڈینٹس جو ہیں یہ انگریڈینٹس جو ہیں یہ لازمی ان کے اندر ہونے چاہیں اگر آپ کو پگمنٹیشنز کا مسئلہ ہے تو جی سب سے پہلے نائسین امائٹ میری لسٹ میں سب سے اوپر وہی ہے میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی کر چکا ہوں اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو جی نائسین امائٹ جو ہے وہ پگمنٹیشنز کو ختم کرنے میں بہت زیادہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ کوجیک ایسڈ ہے کوجیک ایسڈ کے علاوہ ویٹامین سی جس پروڈکٹ میں ہو وہ آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے یہ تین چیزیں جب ان تینوں میں سے کوئی بھی پروڈکٹ آپ کی جو ہو اس کے اندر یہ تینوں انگریڈنٹس لازمی ہوں وہ آپ لوگوں کی پگمنٹیشنز کو ختم کرنے میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اچھا اس کے علاوہ کھانے کی اگر آپ بات کریں کچھ اس طرح کی چیزیں کھا لینے سے کہ آپ لوگوں کی میلنین پروڈکشن جب وہ کنٹرول میں رہے تو جی جتنے سٹرس فروٹس ہیں مثلا گریپس ہو گئے مثلا اورنجز ہو گئے اس کے علاوہ جتنے بھی سٹرس فروٹ جن میں ویٹامین سی جو ہے وہ پایا جاتا ہے وہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا آپ لوگوں کی پگمنٹیشنز کو کنٹرول کرنے میں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کا آپ نے استعمال زیادہ کرنا ہے اچھا جی تو اس کے علاوہ ریٹینول کریمز ہوتی ہیں ریٹینول کریمز ہم لوگوں کی سکن کے اوپر ڈیول ایکشن کرتی ہیں وہ اس طرح ایک تو ہماری پگمنٹیشنز اس کو ختم کرتی ہیں دوسرا ہماری سکن ٹون اس کو ایون کرتی ہیں اور ہماری ایجن اس کو بھی کنٹرول کرتی ہیں تو آپ لوگ ریٹینول کریمز وہ ٹرائی کر سکتے ہیں پگمنٹیشنز کے لیے اس کے علاوہ آپ لوگ فیشل جب باہر سے لیتے ہیں تو آپ لوگ ایک فیشل ہے مایکرو ڈمبریشن فیشل آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ اس کی کلینیکل ٹریٹمنٹ چاہ رہے ہیں جو کلینیکل ٹریٹمنٹ میں میں آپ لوگ کو جو ریکمنٹ کروں گا سب سے بہتر جو ہے وہ ہے کیمیکل پی یا اس کے علاوہ لیزر پیل جو ہے وہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ویسے میں آپ لوگ کو ریکمنٹ کروں گا کیمیکل پیل جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے وہ آپ کی سکن کے اوپر والی جو ڈیڈ لیر ہوگی اس کو ہٹا دے گی تو جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو جو ہے انفرمیٹیو لگی ہوگی تو میرے ساتھ اپنی جو پیگمنٹیشنز کی جرنی ہے اس کا ریویو لازمی شیئر کیجئے گا اور اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے گا چینل کو سبگرائب کیجئے گا تاکہ میں آپ لوگ کے لیے نیکس جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ انفرمیٹیو ٹاپکس لے کے آتا رہوں آپ لوگ کے مزید مسئلوں کا حل جو ہے آپ لوگ کے لیے لے کے آتا رہوں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ